افیسا شاہ صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ فائنلی ہم کنیکٹ ہو بھائے ہیں میں چاہ رہی تھی کہ کیونکہ آپ کا بھی موقف سامنے آئی جائے اس پہ بات کریں میں دہرا دیتی ہوں کہ ملیکہ صاحبہ کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی جو ہم نے دیکھا ہے حال ہی میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بہت اچھا ایک ریکرڈ نہیں نظر آیا ایک چینل پہ سوشل میڈیا پہ کیمپین بھی جلایا گیا تھا لیکن پہلے تو آپ اگر ججمنٹ کرنی بھی ہے تو کمپیر کریں جب پیپلز پارٹی کا دور تھا اور کتنی انکید تھی I don't know کہ اس وقت whether you were doing this show or not اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں انٹیمیڈیشن ہوئی ہو اب اس کے برق ملیکہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ they stand for freedom of press لیکن شاید انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کتنی دفعہ ان کے منسٹر a cabinet member تھپڑے برسائی ہیں انہوں نے صحافیوں کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایک اور منسٹر and record کیونکہ اس سے یہ سوال پوچھے ان کے properties کے بارے میں جو ان کے driver کے نام پہ تھی یہ ہے Mr. Faisal Vauda تو انہوں نے کہا کہ میں کاٹ کے رکھ دوں گا these are his words I am not condoning سوشل میڈیا پر ایک reaction آیا اس کا بھی perspective اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے میڈیا کو اتنا پارٹیزین بنایا ہے either the channels are with us if you are not with us کبھی میڈیا مالکان پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتائیں کہ جیلوں کی سلاحوں کے پیچھے ہو except جنرل یہ اعزاز یہ اعزاز ان کی تبدیلی سرکار کی ہے کہ میڈیا مالکان سڑ رہے ہیں کرونا کے دور میں جیو ٹی وی جیو ٹی وی used to write against people's party like anything لیکن ہم نے کبھی ایسا ریاکشن نہیں کیا آج ریاکشن compared to them انہوں نے امبر you please mark my word you are on their radar also اور کئی اور صحافی کتنے صحافی مجھے کاؤنٹ کرائیں کہ کتنے پروگرامز انہوں نے off air کرائیں ہیں کتنے چینلز انہوں نے off air کرائیں ہیں ایک میڈیا مالکان جو ہے وہ سلاکھوں کے پیچھے ہے دو منسٹرز انہوں نے ریکارڈ ہے ایک ہپڑے برساتا ہے ایک وائلن لائنگویجی کرتا ہے سوشل میڈیا پر یقیناً ریاکشن ہوئی ہے لیکن اگر اے آر وائی چینل انہوں پٹ ایک ریکارڈ افرکس ایک بی ٹیم اف پی ٹی انہوں کا انفرمیشن منگ اس پر لکھتے کہ it is پی ٹی آئی کا انفرمیشن دنگ اور آر وڈشی کو دین خالی میں ایک اگر نے ایک پروگرام سے بہار ایک تیسدان خاتون کو نکال دیا ابھی پیمرہ نے اس سوپر ایکشن نہیں کیا کیوں نہیں کیا تو جب یہ خان صاحب یہ کہتے تھے سارے اداروں کو کہ کوئی نہ مانے غیر قانونی احکامات جو یہ پھرے میں پیمرہ کو کہوں گی نہ مانے خان صاحب کے جو غیر قانونی احکامات ہیں they are intimidating every institution پی آئی اے کا حال دیکھیں کبھی ریکارڈ میں پی آئی اے ان دو سالوں I can prove it میں میں آپ کو روکھنے پکہ وہ ایک اور بحث ہے وہ ایک اور بحث ہے وہ ایک اور بحث ہے میں چاہتی تھی کہ ہم بات کریں جو لائسنسز ختم ہوئے ہیں یہ بھی جو انٹرنیشنلی ہمیں رتوہ کیا ہے یہ ان کی کارکردگی بات کرے تھے تو جو مسئلہ آیا تھا وہ جو وہ امتحانات ہیں جو دو ہزار بارہ میں آپ کی حکومت کے دوران متعرف کروائے گئے تھے اور جو چیٹنگ ہو رہی تھی اور جو جو یہ سارے مسائل پیدا شروع ہونے ہوئے تھے سو let's be fair there نہیں اس پہ let's have a debate on this first of all یہ جو بہت بہت سارے issues جی دیکھیں اس پر ایک پورا پروگرام اور اس وقت میں چاہتی کہ ملیکہ صاحبہ بھی جواب دیں ملیکہ صاحبہ ملیکہ صاحبہ quickly میں صرف یہ یہ جو معاملہ بات کر رہی ہیں نفیسہ شاہ صاحبہ انہوں کا کہنا ہے کہ ریاکشن آیا تھا سوشل میڈیا کا لیکن دوسری جانب ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے وواد چودی صاحب کی تو جو ان کی ایک honest جو گفتگو تھی جو انٹرویو تھا اس کی تو مضمت کی لیکن دوسری جانب ایسے وزراء بھی ہیں جو صاحبیوں کو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو پریشان کر رہے ہیں جس پر پی ایف ایو جے ہیں وہ بھی ریائشن ردعمل بھی سامنے آ رہا ہے ماضی میں ایک اینڈیڈے کو سوشل میڈیا پہ جس کی وہ نشان نہیں کر رہی ہیں